موراکو میں لڑکیاں شاروخ خان کی دیبانی ہیں میں جب دیکھا ہمارا ایوال نوٹ گیو یو ویزا بیٹ شاروخ خان ایوال لائکو اتنا پیار کرتے ہیں موراکو کی لڑکیاں آزاد بول انڈیا میں میں آدل خان آزاد آپ کا سواگت کرتا ہوں کیا ہوا جب گلشن گروور پہنچے موراکو اور جب وہاں پر ائرپورٹ پر شاروخ خان کی وجہ سے انہیں مشکل بھی آئی اور شاروخ خان کی وجہ سے انہیں راحت بھی مل گئی یہ قصہ خود گلشن گروور یعنی کہ ہمارے بیڈ مین انہوں نے سنایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ شاروخ خان کتنے بڑے سٹار ہیں آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ دیش اور دنیا میں نام کمانے والے بڑے ڈیریکٹر جنہوں نے ایلزابیت اور بینڈٹ کوئن جیسی فلمیں بنائیں وہ شیکھر کپور کیا بولتے ہیں شاروخ خان کے بارے میں اور مرکو میں کیا جلوہ ہے شاروخ کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے گلشن گروور والی سٹوری جان لیجی یہ جو تھا شاروخ خان صاحب کے بارے میں کچھ سال پہلے کا یہ ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا دے رہا ہوں یہ سب میں جب پرانی کوئی ویڈیو لاتا ہوں تو ان کے لیے جن کی سوشل میڈیا پر ایکسس پہلے کم تھی اب ہو رہی ہے تو ان کے لیے سٹوریز لاتا ہوں پلیز پلیز تھوڑا برداشت کیا کریں شاروخ خان واریوز فین کلب نے اس ویڈیو کو شیئر کیا کہ گلشن گروور جی شیئرز این انسیڈنٹ وچ شوز ہاو مچ مرکو گلز ہر فینس اف شاروخ خان کہ مرکو کی لڑکیاں شاروخ خان کی کتنی دیوانی ہیں وہ قصہ گلشن گروور سے سن لیجیے وہ سنا رہے ہیں کہ کس طرح سے مرکو میں لڑکیاں شاروخ خان کی دیوانی ہیں تو گلشن گروور بتاتے ہیں کہ مرکو کے شہر کیسا بلنکا میں میری فلائٹ لینڈ کی وہاں پر ماری دوسری فلائٹ میں کنیکٹنگ فلائٹ تھی اس کی وجہ سے جو ہے میں نے کہا کہ بھائی مجھے گھومنے پھڑنے کے لیے دن بھر کا ویزا مل جائے اس کے وہ ویزا لینے گئے مرکو کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں دیوانی ہیں شاروخ خان کی تو اس پر نورا فتحیب کہتی ہاں واقعی شاروخ خان کی دیوانی ہیں تو گلشن گروور بتاتے ہیں کہ میں نے اسے کار دن بھر کا ویزا دے تو یار میرے پاس پورا ٹائم ہے آپ کے اس خوبصورت دیش کے خوبصورت جو ہے شہر گھوم لوں گا میں تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں ویزا نہیں ملے گا بولے کیوں بولے کہ تم نے ایک فلم میں شاروخ خان کو مارا تھا پر لب وہ انہوں نے ایکٹنگ میں شاروخ خان کو پیٹا تھا اس لڑکی نے مرکن لڑکی نے گلشن گروور کو ویزا دینے سے انکار کر دیا پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار نہیں نہیں وہ تو ایک فلم تھی فلم میں ہم ایکٹنگ کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں جو ہے پھر وہ وہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کہیں جا کرو انہیں فیسا ملا تو سن لیا اپنے شاروخ خان وارئیرز فین کلیب نے اسے شیئر کیا ہے ایک فوٹو اور یہ شکھر کپور کا بیان ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہیتھ لیجر ہیتھ لیجر کے ساتھ یہ تب شوٹ کر رہے تھے بڑے زبردست ایکٹر تھے ہیتھ لیجر تو شاروخ خان شیئر کپور شوٹ کر رہے تھے مورکوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سبھی سٹار وارس کا جو وہاں پر سیٹ لگا تو اسے چھوڑ کے آگئے اور ہمارے سیٹ پر آگئے اور وہ انہیں یہ لگا انہیں یہ محسوس ہوا کہ یار انڈین ڈیریکٹر آیا ہے یہ شاروخ خان کے ساتھ کوئی فلم منا رہا ہے مرلہ سٹار وارس جیسی اتنی بڑی بجٹ والی فلم جو زمانے سے اپنے طرف لوگوں کو کھیجتی ہے اپنی سریز کے لیے سریز کے ذریعے اس کو چھوڑ کر کے لوگ شوٹنگ دیکھنے آگئے شیئر کپور کی فلم کی کہ کہیں شاروخ خان کے ساتھ یہ شوٹنگ تو نہیں کر رہا ہے انڈین ڈیریکٹر آکے شیئر کپور کہتے ہیں کہ شاروخ خان دنیا کے سب سے بڑے سپر اسٹار ہیں اور یہ اس سپر اسٹار کا جلوہ ہے جو گھر آپ نے شیئر کیا یہ مرکو کی پبلک ہے ورلڈ بگسٹ کراؤڈ پولر شاروخ خان آئیم اسار کے ان مرکو دیکھیں شاروخ کے پبلک دیوانی ہیں ہر طرف سے چیف پکا رہے ایک کراؤڈ ہے ایک شور ہے شاروخ ہیں وین امرو کا نیچے جھکتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم نے سب کے نام پڑھے انہی سب کو ان ویڈیوز کا تصویروں کا کریڈٹ جاتا ہے ایس آر کے پتھان شاروخ خان کے چانے والوں ایس آر کے کے فینس پوری یونیورس میں جو پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو سلام جائے ہیں